بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گوادر پورٹ پر 12 ملین امریکی ڈالر کی لاغت سے چائنہ ایکزیبیشن اینڈ ٹریننگ سینٹر 6 ماہ کے ریکارڈ وقت میں مکمل ہو گیا ہے وزیر منصوبہ بندی کی ہدایت پر چائنہ آفشور پورٹس ہینڈلنگ کمپنی نے منصوبے کی تعمیر شروع کی جو مکمل ہو چکی ہے وزیر منصوبہ بندی نے مزید ہدایت کی کہ تیسرا بینل قوامی ایکسپو گوادر روان سال جون میں نئے قائم ہونے والے ایکسپو سینٹر میں منقید کیا جائے جو کہ روان سال جولائی میں سیپیک کی دس سالہ تقریبات کے این مطابق ہے گوادر سیپیک کا گیٹوے ہے اور چین پاکستان اقتصادی رہداری کے تحت ہونے والی ترقی کا مقصد گوادر کو ایک بڑے تجارتی اور اقتصادی مرکز میں تبدیل کرنا علاقہی رابطوں کو آسان بنانا اور پاکستان کی سمندری تجارت کو بڑھانا ہے وحیرہ عرب پر تذبیراتی طور پر واقعہ گوادر پاکستان کی سب سے بڑی گہرے پانے کی بندرگاہ کے طور پر کام کرتی ہے جو خلیج عرب، مشرق وستہ اور وستہ ایشیا کے لیے گیٹوے پیش کرتی ہے گوادر سیپیک اور وسیطر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیف کے قلیدی جلز کے طور پر بہت اہمیت رکھتا ہے توانائی اور ٹرانسپورٹ کوریڈور کے طور پر گوادر کی صلاحیت اس کے سٹیٹیجک محلے وقوع کے ساتھ اسے بین القوامی سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون کے لیے ایک مرکزی نکتہ بناتی ہے اقتصادی ترقی اور علاقہی ان زمام کو آگے بڑھاتی ہے جبکہ گوادر ان سارے تجارتی راستوں کا مہور ہے تو یہاں ایک ایکسپو سینٹر ہونا بھی ناگزیر ہونا چاہیے کیونکہ ایکسپو سینٹر شہری تجارت کا عکس بن جاتا ہے جہاں سے خریدار شہر کی تجارت کا منظر بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں یاد رکھیں یہ ایکسپو سینٹر اس وقت بہت ضروری تھا کیونکہ جو خواب ماضی میں دیکھے گئے وہ اب پورے ہو رہے ہیں گوادر سے بازابتہ تجارت شروع ہو چکی ہے گوادر پاکستان اور چین کے درمیان تجارت اور رابطے کو فروغ دے رہا ہے گوادر پورٹ سے بازابتہ براہ راست برآمدات کا آغاز پاکستان کے لیے ایک اہم کامیابی ہے اس سے نئے مواقع اور تجارت سرمایہ کاری اور ملازمتوں میں اضافے کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوگا گوادر پورٹ ایٹھوٹی کے حکام کے مطابق پورٹ کی ترقی اور کامیابی پاکستان کے معاشی منظرنامے کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے چونکہ پاکستان گوادر پورٹ اور اس سے منسلک اقتصادی زونز کی ترقی کو ترجیح دیتا ہے ملک اپنی حقیقی صلاحیتوں کو کھولنے مزید غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے اور خود کو تجارت اور تجارت کے ایک علاقہی مرکز کے طور پر قائم کرنے کے لیے اچھی پوزیشن میں ہے گوادر پورٹ جو کہ چین پاکستان اقتصادی رہداری کی آلہ میار کی ترقی کا ایک اہم محرک ہے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف کے دائرہ کار میں ایک اہم پائلٹ پروجیکٹ کی نمائندگی کرتا ہے یہ دونوں ممالک کے درمیان گہرے دو طرفہ تعاون کو غروغ دینے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے سیپ پیک کے تحت گوادر پورٹ کی تصویراتی اہمیت بی آرائی کا ایک فلیکشپ منصوبہ ہے اس کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا جا سکتا جیسے ہی بی آرائی نے اپنے وجود کی ایک دہائی مکمل کر لی ہے گوادر پورٹ آپریشنل ہونا شروع کر کے اپنی نئی بلندیوں کو استوار کر رہا ہے اور پاکستان کی اقتصادی ترقی میں نئی تحریک پیدا کر رہا ہے اس براہ راست برامدی آپریشنل کے آغاز نے سیپ پیک میں نئی جان ڈالی ہے جس نے اسے کاغذ پر محدود تصور سے ایک ٹھوس اور متحرک منصوبے میں تبدیل کر دیا ہے یہ سیپ پیک فریمورک کے اندر ایک اہم نوڑ کے طور پر گوادر کی سٹیٹیجی کے اہمیت کو مضبوط کرتا ہے یہ قدم ان شکوک و شبہات کو بھی خاموش کر دے گا جنہوں نے بی آرائی اور سیپ پیک اقدامات کی کامیابی میں شک کیا تھا آج گوادر شہر جگمگا رہا ہے اور یہاں ایک ایکسپو سینٹر بھی دیار ہے جہاں آپ اس شہر کی تجارتی ثقافت کو دیکھ سکتے ہیں ناظرین آپ گوادر شہر میں نئے ایکسپو سینٹر جس کو چائنہ ایکزیبیشن اینڈ ٹریننگ سینٹر کا نام دیا گیا ہے اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھ رہے ہیں ہمیں کمنٹ سے